پوری دنیا جانتی ہے کہ روس کی فوج یوکرین سے دس فیصد بڑی فوج ہے روس کی قدفائی بجٹ یوکرین سے دس فیصد زیادہ ہے اور سب سے زیادہ ہتھیار بیشنے والے ممالک میں روس دوسرے پائدار پر ہے یعنی ہتھیاروں کے معاملے میں بھی یوکرین کی روس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے پھر بھی اب یوکرین کو روس کے ساتھ لڑنے سے ڈر نہیں لکھ رہا ہے یوکرین اپنے خوف کو ہرا چکا ہے جو اس کے لئے کسی جیت سے کم نہیں ہے یہ خصوص ریپورٹ ذرا دیکھیں روس کی مزائل اور اس کے جنگی تیارے چار دن سے یوکرین پر آگ برسا رہی ہیں یوکرین پر حملہ کرنے کے لئے پوتین نے جتنے فوجی بھیجے ہیں وہ یوکرین کی پوری فوج کے برابط ہیں فوجی طاقت کے ماملے میں یوکرین اور روس کا کوئی موازنہ نہیں ہے پھر بھی یوکرین کے لوگ روس کی فوج سے ٹکرانے کے لئے تیار ہیں یہ تصویر یوکرین کے حوصلے کی سب سے بڑی مثال ہے جس کا ایک شہری روس کے ٹینک کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا یوکرین کے لوگوں سے اتنی سخت ٹکر ملنے کے امید روس کو نہیں تھی اس لئے چوتھے دن اس نے یوکرین کو تہس نہس کرنے کے لئے چوتھ ارفہ حملے کی اور اپنی پوری طاقت جھوک دی روس کی فوج سے لڑنے کی یہ طاقت یوکرین کو کہاں سے مل رہی ہے اس کی جھاں کی بھی دیکھ لیجی دنیا کی تمام ممالک میں روس کو ویلین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یوکرین پر اس کے حملے کے خلاف لوگ سڑکوں پر جھنڈے اور بینر پوسٹر لے کر اتر آئے ہیں جنگ کے میدان سے میل و دور کی یہ ہنکار سیدھے وار نہیں کرتی لیکن اس کی گونج جنگ لڑھے فوجیوں میں یہ بھروسہ تو پیدا کر ہی دیتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں امریکہ اور یورپ کے ممالک کے سرکاروں نے یوکرین کو پیسے اور ہتھیاروں کی مدد پہلے ہی بیشنا شروع کر دی تھی لیکن جس حوصلے کی ضرورت یوکرین کو تھی وہ جنگ کے خلاف سڑک پر اترے لوگوں کے ناروں سے ملا جن کا شور روس کی زمین پر بھی لگتار بڑھتا جا رہا ہے روس میں بھی یوکرین پر حملے کے خلاف مظاہریں جاری ہیں یوکرین کو اسی کے بعد احساس ہوا کہ وہ روس کا سامنا کر سکتا ہے اب یوکرین کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور نیٹو اور یورپ کے ممالک اسے یقین دلا رہی ہیں کہ ہتھیاروں کی کمی نہیں ہوگی نیٹو کے معاہدن یوکرین کی مدد جاری ہی اور اس garantیu نے ممک سابسی کے بعد ایرا اور اس کا میقلا چاہتے ہیں اور سویت نے بدایے کی وہ کی شخص روکس اللہ کی ہاتھیار اور احساس شخص روکڑوں کی جاری ہے ہمedia ہے اور ہے جیز جورو کمی نیتو کے معاہدن sufferہ کی مددیا تھے اور اسہی ٹھے کمیزوری توخری کی ضرورت ہے اور احساس احساس بھی ضرورت ہے اور اسہ Laden کو سبتے ہیں اور اسی طرح کی احساس بھی سپڑی مدد اور اخری کے معاہد نیتوں کے ساتن ہے زیادہ خطرہ روس کے ٹینک اور روائے حملے سے ہے اس لئے مدد کے نام پر وہ سبھی ممالک سے ٹینکوں کو تباہ کرنے والے ہتھیار اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی مانگ کر رہا ہے یوکرین کو اب تک ہتھیاروں کے معاملے میں سب سے زیادہ مدد اماریکہ نے دی ہے دوزار چودہ میں کریمیا پر روس کے قبضے کے بعد سے اب تک اماریکہ دھائی سو کروڑ ڈالر کے ہتھیار یوکرین کو دے چکا ہے اس میں انٹی ٹینک میزائل سنائپر رائیفل رڈال سسٹم بھی شامل اسی ہفتے اماریکہ نے یوکرین کو 35 کروڑ ڈالر کے سٹرنگر اینٹی ایر کرافٹ میزائل چھوٹے ہتھیار اور دوسرے دفاعی آلات دینے کا اعلان کیا ہے پچھلے ہفتے ہی بریٹر نے یوکرین کو کم دوری تک مار کرنے والی اور انہیں چلانے کی ٹریننگ دینے کے لیے اپنے ایکسپرٹ بھی بھیجے ہیں یورپ کے ممالک ایسٹونیا لاتویا اور لیتھوانیا جرمنی بھی یوکرین کو سٹرنگر اور انٹی ٹینگ میزائلیں بھیجی ہیں پچھلے ہفتے چیک ریپابلک نے یوکرین کو توپ کے گولے بھیجنے کا اعلان کیا ہے نیدل آنٹس نے بھی روس کی فوج سے لڑنے کیلئے پچاس انٹی ٹینگ میزائل اور چار سو راکٹ یوکرین بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اور جرمنی بھی یوکرین کو ایک ہزار انٹی ٹینگ ہتھیار اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والی پانسو سٹرنگر میزائلیں بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے جرمنی نے یوکرین کی مدد کے لیے اپنا دہائیوں پرانا زابطہ بھی توڑ دیا اب تک جرمنی ایسے کسی ملک کو ہتیار نہیں دیتا تھا جہاں جنگ چل رہی ہو بیورو ریپورٹ زی میڈیا